پچھلے دنوں مدھی پردیش کے ایک کسان نے کھیت میں سویا بین کی کھڑی فصل پر ٹریکٹر چلا دیا۔ منتصور کے کسان نے سویا بین کی پرانی فصل 3800 روپے کونٹل کے حساب سے بیچی تھی۔ ایسے میں نئی فصل کا دام سہی نہ ملنے کی آشنکہ کے چلتے کسان نے کھیت میں کھڑی سویا بین کی فصل پر ٹریکٹر چلا دیا۔ سوشل میڈیا ایکس میں پوسٹ کیے گئے ویڈیو میں کسان کہتے ہیں کہ اگر سویا بین کا نیا بھاو 3500 سے 3800 کے بیچ کھلتا ہے تو اس سے کسانوں کا نقصان ہی ہونا ہے۔ ایسے میں انہوں نے فصل نشت کرنا ہی بہتر سمجھا۔ مدھی پردیش میں ہی سویا بین کسانوں کا یہ حال نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہی حالات مہاراشتر سویا بین کسانوں کے بھی ہیں۔ وہ بھی 3800 سے 4200 روپے کونٹل پر سویا بین بیچنے کو مضبور ہیں۔ عموماً نئی فصل آنے سے پہلے تک کسی بھی ایگری کموڈیٹی کے دام اچھے ہوتے ہیں اور نئی فصل کی آوق ہوتے ہی داموں میں گراوٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس بار سایا بین کے ساتھ الٹا ہو رہا ہے۔ نئی فصل آنے میں سمائے ہے اور سویا بین کے داموں میں گراوٹ درز کی جا رہی ہے۔ سویا بین کا نیونتم سمرتن مولے 4892 روپے کونٹل گھوشت ہے۔ تو وہیں تین سال پہلے سویا بین کا بازار بھاو 11000 روپے کونٹل تک درز کیا گیا تھا۔ ایسے میں آخر کیا وجہ سے ہے کہ سویا بین کے داموں میں گراوٹ درز کی گئی ہے۔ اس سال سویا بین کے داموں کا کیا حال ہونے کی سمبھاونا ہے۔ اس پر سویا بین کے تلسم کو سمجھتے ہیں۔ اصل میں مہاراشتر اور مدی پردیش دیش میں سب سے بڑے سویا بین اتپادک راجے ہیں۔ دیش میں کل سویا بین اتپادن کا اکیلے مہاراشتر 45 فیسدی اور مدی پردیش 40 فیسدی اتپادن کرتا ہے۔ وہیں اس کی خپت کو سمجھیں تو دنیا بھر میں مکھے طور پر خادے تیل اور پشوہار کے طور سویا بین کی خپت سب سے ادھک ہوتی ہے۔ اصل میں سویا بین کے کھل یعنی تیل نکالنے کے بعد بچے ہوئے ویسٹ جسے ڈی او سی کہا جاتا ہے۔ اس میں 45 فیسدی تک پروٹین ہوتا ہے۔ پشوہوں کے لیے پروٹین کا مکھے سورس ہوتا ہے۔ ایسے میں دنیا بھر میں کھل کی بے حد مانگ ہے۔ سویا بین کا تیل اور کھل کی دنیا بھر میں بے حد مانگ ہے۔ تو وہیں دوسری طرف تین سال پہلے سویا بین کا بھاو گیارہ ہزار کونٹل تک پہنچ گیا تھا۔ تو ایسے میں آخر اس سال ایسا کیا ہوا ہے کہ سویا بین کے دام اوستن چار ہزار روپے کونٹل تک سیمت ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے تین کارن ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ تین کارن کون سے ہیں۔ سایا بین کے داموں میں گراوٹ کا مکھے کارن گلوبلی اس کے اتپادن میں ہوئی بڑھو تری ہے۔ اصل میں لیٹن امریکی دیش سویا بین کے بڑے اتپادک ہیں۔ جہاں اس سال سویا بین کا بمپر اتپادن ہوا ہے۔ برازیل، ارجیٹینہ اور امریکہ میں اس سال سویا بین کا سرپلس اتپادن ہونے کا انمان ہے۔ تو وہیں بھارت میں بھی سویا بین کا اتپادن انمان بہتر ہے۔ ایسے میں گلوبلی مارکیٹ میں سویا بین کی آوک سرپلس بنی ہوئی ہے۔ نتیجتن گلوبلی سویا بین کے دام ستھر بنے ہوئے ہیں جس کا اثر بھارت پر بھی دکھ رہا ہے۔ ساتھ ہی مدھی بھارت ایف پیو فیڈریشن کے سی ایو کا کہنا ہے کہ اس سال سویا بین کے داموں میں گراوٹ کی دوسری وجہ سویا بین ویسٹ یعنی سویا بین ڈی آئیل کیک کے گلوبلی بازار کی تھنڈی چال ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھارت سے بھی سویا بین ویسٹ کا امپورٹ ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ سال گلوبلی سویا بین سرپلس ہے۔ اس وجہ سے سویا بین ویسٹ کا انٹرنیشنل مارکیٹ ستھر بنا ہوا ہے۔ اس کا اثر بھارت پر بھی دکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سویا بین ویسٹ کا انٹرنیشنل بازار میں اگر تھنڈ چھائی ہوئی تو ان حالاتوں میں سویا بین کی بڑی کھیپ کا استعمال خادے تیل بنانے میں ہونا چاہیے۔ سویا بین کے داموں میں دکھ رہی گراؤٹ کو ختم کرنے کے لیے موجودہ وقت میں یہ سجھاو سب سے پرانسگک لگتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا گنید بتاتے ہوئے مدھی بھارت فپیو فیڈریشن کے سی او کہتے ہیں کہ بھارت سرکار نے پام آئیل کے امپورٹ سے ڈیوٹی ہٹا دی ہے۔ یعنی ڈیوٹی فری پام آئیل امپورٹ ہونے سے بہت ہی سستا پام آئیل بھارت آ رہا ہے جو سویا بین خادے تیل اوڈیو کو بری طرح پر بھارت کر رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ خادے تیلوں میں پام آئیل سمشرن کو لے کر کوئی سپشت دشانردیش نہیں ہے۔ ایسے میں سویا بین میں پچاس فیصدی تک پام آئیل کا سمشرن ہو رہا ہے۔ نتیجتن سویا بین کی خپت خادے تیل میں بھی سیمت ہو رہی ہے اور کسانائے کو نقصان ہو رہا ہے۔ سویا بین کے حال اس سال کیسے رہیں گے؟ اس سوال کے جواب میں مدھی بھارت ایف پی او فیڈریشن کے سی ایو کا کہنا ہے کہ ابھی تک کی ستھیوں کو دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے کہ سویا بین کا بازار اس سال مندہ رہ سکتا ہے۔ اس سے کسانوں کو نقصان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ سرکار سویا بین بازار میں ہستک شیپ کریں۔ راجے سرکارے بھاوانتر یوجنا کے تحت کسانوں کے نقصان کو کم کریں اور کیندر اگر نیونتم سمرتن مولیے پر سویا بین خرید شروع کر دے تو کسانوں کو بڑی راحت ملے گی۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی